ایران نے اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے قریب دو سو مسائل دانگے لیکن ایک بھی ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکا اسرائیل نے اپنے ائر ڈیفنس سسٹم سے سبھی مسائلوں کو ہوا میں ختم کر دیا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا بھارت کے پاس دشمن کے حملے کو روکنے کی ایسی طاقت ہے چین ہو یا پاکستان دشمن کے ہوای حملے کو روکنے کے لیے بھارت کے پاس بہت طاقتور ائر ڈیفنس سسٹم ہے آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں دشمن کے بیلیسٹک مسائل کو روکنے کے لیے بھارت کے پاس بیلیسٹک مسائل ڈیفنس پروگرام ہے اس میں زمین اور سمدر آدھارت انٹرسپٹر مسائلیں شامل ہیں حملہ کرنے آرہے بیلیسٹک مسائل کو روکنے کے لیے پرتھوی ائر ڈیفنس اور کم اونچائی پر مسائل روکنے کے لیے ایڈوانس ائر ڈیفنس اے اے ڈی مسائل ہیں دو لیئر والی اس ائر ڈیفنس سسٹم سے پانچ ہزار کلومیٹر دور سے لانچ کی گئی کسی بھی مسائل کو روکا جا سکتا ہے پرتھوی ائر ڈیفنس پی ڈی انٹی بیلیسٹک مسائل ہے یہ حملہ کرنے آرہی بیلیسٹک مسائلوں کو وائیو منڈل کے باہر روکنے کے لیے بنا ہے اس کا رینج تین ہنڈرڈ کیلو اور سے دو ہزار کلومیٹ ہے یہ اسی کلومیٹر اونچائی تک جا کر مسائل کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے پچیس کلومیٹر تک سرکشہ دیتا ہے آکاش ائر ڈیفنس سسٹم کم دوری تک مار کرنے کے لیے بھارت کے پاس آکاش ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کا رینج پچیس کلومیٹر ہے اسے مہتوپورن سامرک ٹھکانوں کی سرکشہ کے لیے تینات کیا جاتا ہے یہ ڈرون، ہیلیکاپٹر، لڑاکو ویمان سے لے کر مسائل تک ہر ہوای خطرے کو ختم کر سکتا ہے بھارت کی آکاش پرنالی سامرک سرکشہ میں ایک مہتوپورن بھومی کا نبھاتی ہے یہاں پرنالی دیش کی سرکشہ کو اور مضبوط بناتی ہے آکاش پرنالی کی دکشتہ ویبھن خطرے کے پرکاروں کو پہچاننے اور نشٹ کرنے میں ہے سینہ کے لیے یہاں پرنالی لگاتار وکسط ہو رہی ہے تاکہ یہاں آدھونک چنوٹیوں کا سامنا کر سکے بھارت کے پاس ستے کلومیٹر تک کی سرکشہ کے لیے ایم آر ایس ای ایم میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر مسائل ہے اسے بھارت اور اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز نے مل کر وکسط کیا ہے بھارت سن کو بہت کم سمیسے انتینات کیا جا سکتا ہے اس کے ایک مسائل کا وزن دو سو سیڈنٹی فائیو کیلی ہے بھارت نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ ٹریمف ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا ہے اس کے رڈار کا رینج چھہ سو کلومیٹر تک ہے اس میں کئی طرح کے مسائلوں کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے مسائل سے تین سو پچاس کلومیٹر تک کروز مسائلوں سٹیلت فائٹر جیٹس اور ڈرون سہت دشمن کے ہر ہوای خطرے کو ختم کیا جا سکتا ہے سپائیڈر سرفیس ٹو ایئر پائیثن اور ڈر بھی ایک ازرائیلی شارٹ اور میڈیوم رینج موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ ویمان ہیلیکاپٹر ڈرون اور مسائلوں کو نشانہ بنا سکتا ہے براک آٹ کو ازرائیل ایرو سپیس انڈسٹریز آئے آئی اور بھارت کے رکشہ انسندھان اور وکاس سنگٹھن ڈی آڈی او نے مل کر وکسط کیا ہے